بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear students ہم لوگ FSE part 2nd کی mathematics کو ڈسکس کر رہے ہیں جس کا chapter number ہم لوگ انہیں آج 2 شروع کرنا ہے اس chapter کا نام ہے differentiation جی students اس کی آج ہم لوگ انہیں chapter number 2 کی exercise کرنی ہے 2.1 اور 2.2 یہ بہت ہی آسان exercises ہیں 2.1 اور 2.2 اس میں question میں کہتا ہے کہ آپ لوگ find کریں solve کریں question کو function ایک دیا ہوگا اس کو solve کریں a b initial method یا first principle یا by definition of derivative تو اس کے لہا سے ہم لوگ انہیں exercise کرنی ہے 2.1 اور 2.2 لیکن exercise start کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو اس کے rules بتاؤں گا کہ اگر paper میں question آج ہے کہ اس کو by definition of derivative سے کریں یا first principle سے کریں یا کریں a b initial method یا کریں a b initial method تو آپ لوگ میں کس طریقے سے کون کون سے steps ہیں جن کو follow کر کے آپ لوگ نے ان کو solve کرنا ہے تو پہلے میں آپ لوگ کو steps بتاتا ہوں اگر یہ steps آپ لوگ نے اپنے mind میں ایک sketch بنا لیا تو اس کے بعد یہ question بالکل ہی آسان ہو جائیں گے تو اگر question میں آج ہے کہ آپ لوگ اس کو solve کریں by definition مطلب بائی definition کا مطلب بائی definition اس کے بعد آپ لوگ نے کرنا ہے step 2 step 2 میں کیا کرنا ہے آپ لوگ نے جہاں پہ y ہوگا وہاں پہ plus delta y جہاں پہ x ہوگا آپ لوگ نے کیا put کرنا ہے add کرنا ہے delta x اصل میں ہم لوگ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں function میں جو changing آئے گی وہ ہم لوگ نے find out کرنا ہے delta y third اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ delta y یہ y plus کا ادھر کیا ہو جائے گا minus کا x plus delta x minus y آ جائے گا اور یہ delta y is equal to f x plus delta x y ہمارے پاس کیا تھا یہاں پہ f of x یہ delta y نکالنے کے بعد آپ لوگ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس کو simplify کرنا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ انہیں اس میں سے کیا کرنا ہے delta x common بھی لینا ہے کیا کرنا ہے اس کو یہاں تک لکھنے کے بعد ایک کو آپ لوگ simplify کریں and taking delta x as common سب سے پہلے آپ لوگ نے جو بھی function ہوگا اس کو y کا نام لینا ہے y is equal to f of x اس کے بعد جہاں پہ y ہے plus delta y ایڈ کریں جہاں پہ x ہوگا plus delta x constant کے ساتھ نہیں کرنا ہے only y اور x function کے ساتھ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ plus y ادھر کیا ہو جائے گا minus y اب y کی ویڈ جو ہمارے پاس تھی یہاں پہ put کر لینا ہے y کس کے برابر ہے f of x کے بعد اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والے جو function ہے اس کو آپ لوگ نے simplify کرنا ہے کیسے simplify کرنا ہے یہاں پہ دو طریقے ہوں میں simplify کرنیں گے ایک تو طریقہ یہ ہوگا کہ اگر یہاں پہ square والا یا q والا فارمولا لگ رہا ہے apply ہو رہا ہے تو آپ لوگ اس کو open کر دیں اور اس کو simplify کر دیں ٹھیک ہے کیوں cancel ہوتی یہ cancel کر دیں terms اور delta x common بھی لینے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہاں پہ step 3 step 3 step 3 step 3 میں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو delta x آئی ہے اس کے نیچے delta x divide کر لینا ہے both sides delta x divide both sides جب delta x divide both sides کر لیں گے تو پھر آپ لوگ نے ساتھ limit بھی لینے ہیں and taking limits delta x approaches to zero یعنی کیا کرنا ہے آپ لوگ نے کہ اس left hand side اور right hand side پہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ delta x divide کر لینا ہے both sides اور limit delta x approaches to zero اسی طرح دیمیٹ delta x اور یہ delta x اور یہ divided by delta x ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پھر last میں آ جائے گا یہ data y over delta x limit delta x approaches to zero یہ dy over dx آ جائے گا یہاں پہ یہ والا اس function کا مطلب derivative آ جائے گا جتنا ہمارے پاس یہاں پہ result آ جائے گا ٹھیک ہے اس dy over dx کو ہم لوگ f prime x بھی لگتے ہیں یا اس کو ایسے بھی لگ سکتے ہیں derivative f of x یا ایسے بھی لگ سکتے ہیں f dash d f of x یا ایسے بھی لگ سکتے ہیں f dash f کا ڈاڈ لگے اس لیے ساری derivative نوٹیشن student میں آپ لوگوں کو دوبارہ سمجھا رہا ہوں اگر question آج ہے پیپر میں کہ اس کو solved by definition of derivative یا by first principle یا وائے بھی نیشوں method تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو function دیا ہوتا ہے پہلے step میں اس کو y کا نام دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جہاں پہ second step میں جہاں پہ y ہے plus delta y add کریں جہاں پہ x ہوگا plus delta x add کریں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں یہاں جو plus y ہے right hand side میں کیا ہو جائے گا منس کا y اب y کی value کس کے برابر f of x کے برابر ہے یہاں تک کرنے کے بعد سمپلی فائی کرنا ہے سمپلی فائی کیسے کریں گے اگر یہاں پہ کوئی سکیر ہے کیوب ہے یا ریشنل فارم میں دی ہوئی ہے کوئی value ٹھیک ہے تو اس پہ آپ لوگ نے یا تو سکیر والا یا کیوب والا یا کیوب سے مطلب 3 سے اگر زیادہ پاور بھی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے اس پہ بینومیل سیریز apply کر دینا ہے سمپلی فائی کیسے کریں گے یا تو آپ لوگ سکیر یا کیوب ہے ابھی نہیں ہے تو آپ لوگ آپ پھر یوز کریں گے بائی نومیل سیریز بائی نومیل سیریز اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے کہ 1 پلاس x کی پاور n ہو تو رکھتا ہے اس کو 1 پلاس nx پلاس n n-1 2 کا فیکٹوریل x کا سکوریل پلاس اسی طرح یہ چلتا جائے با ٹھیک ہے آپ لوگ ایسے کیا کریں اس کو سکیہ تاغم بند ہوں تو یہاں پہ یہ ہے 1 پلاس x کی پاور n تو یہاں پہ جو بھی فنکشن ہوگا ہمارے پاس یہ بلا تو ہم نے اس فنکشن کو ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے یہاں پہ پہلے بانا ہونا چاہیے پلاس یہ x یہاں پہ ہو تو قسم کو کیسے چینج کرتے ہو اس طرح میں اگزمپل زدی کرواتا ہوں تو اگر یہاں پہ مطلب سیمپلی فائی میں یہاں پہ 2 یا 3 اگر اس سے پاور زیادہ ہے مطلب 4 ہے 5 ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے کوئی بھی نمبر ہے 100 ہے یا اس سے بھی بڑی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بینوں یا سیریز والا فارکولہ اپلائی کرنا ہے اس کے علاوہ اگر اگر پاور میں n یہاں پہ n اگر کوئی نیگٹیب ویلیو ہے ٹھیک ہے نیگٹیب ویلیو ہے یا ریشنل ویلیو ہے ریشنل ویلیو تب بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بینوں یا سیریز اپلائی کرنا ہے ریشنل ویلیو کس طریقے سے ہو سکتی ہے 1 2 3 5 پوزٹیب میں ہے یا نیگٹیب میں ہے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے بینوں میل سیریز ٹھیک ہے تو میں انشاءاللہ طلاب لوگوں کو بھی ایکسرسائز سٹارٹ کرواتا ہوں آپ لوگوں کو یہ کنسیپٹ کلیار ہو جائیں گے آپ لوگ کے تو میں یہاں پہ سٹیپ پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب سمپلیفائی اور ڈیٹ ایکس کامل لے لیں تو آپ لوگوں نے ڈیٹ ایکس ڈیوائیڈ کر لینا ہے بہت سائیڈ اور ساتھ لیمٹ بھی لے لینی ہے ڈیٹ ایکس اپروچے اس ٹو تو ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ ڈی وائی اوبر ڈی ایکس مطلب اس فنکشن کا ڈیریویٹیب آ جائے گا ہمارے پاس جیس ٹوڈنٹ پیپر میں ایک پہ ڈیریویٹیو کیسے پہ کیے مطلب اس ٹوڈنٹ پہ ڈیریویٹیب فائنڈ آٹ کھرے یاکانک پروو کریں کہ دارے پیٹیویٹی بھی ہوتا ہے کس کے zero کے ایک وار تو یہاں پہ ہم رہے پاس کر رہے ہیں سب سے تھوڑا سا چینج ہوگا کہ ورسلس سے اس ٹائپ سے آتا ہے بھی دی ہوئی ہے ایکسرسائز 2.1 سے سٹارٹ میں دی ہوئی ہے کہ شوہ دائٹ شوہ دائٹ ڈیریویٹیب آف کانسٹینٹ ایس ایکوال ٹو زیرو یہ ہم نے پروف کرنا ہے کس کے ایکوال ہوتا ہے زیرو تو اس کو یہاں پہ پروف یہاں پہ اس نے فنکشن دے دیا ہے کانسٹینٹ تو آپ لوگ لیٹ کر لیں کہ y مطلب ایک فنکشن ہے کس کے برابر ہے کانسٹینٹ کے کانسٹینٹ کیا ہوتا ہے ہم یہاں پہ کوئی c لگا دیتے ہیں یہ پہلے سٹیپ میں ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو y کا نام دے دیا یہ پہلا سٹیپ دوسرے سٹیپ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جہاں پہ y ہے وہاں پہ delta y ایڈ کر دینا ہے جی سٹوڈنٹ تو ہم نے اس کو y اس جکارٹو دے دیا یہاں پہ c کے لگا ہے تو میں نے کیا کہا تھا کہ سٹیپ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جہاں پہ y ہے پلس ڈیٹا y ایڈ کرنا ہے جہاں پہ x پلس ڈیٹا x ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ تو x نہیں ہے تو ہم لوگ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں x کی پاور زیرو کیونکہ x سمتھنگ کی پاور زیرو کس کے برابر ہوتا ہے ون کے لگا ہوتا ہے ون کو اسی سے ملٹیپلائی کریں وہ ہی سی آگیا گا اب ہمارے پاس جہاں پہ سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جہاں پہ y ہے پلس ڈیٹا y ایڈ کرنا ہے جہاں پہ x ہے پلس ڈیٹا x ایڈ کرنا ہے اس کی پاور کیا یہاں پہ زیرو ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ پلس y ہے دوسری سارڈ پہ کیا ہو جائے گا منس کا y تو ڈیٹا y is equal to ہو جائے گا یہاں پہ c x پلس ڈیٹا x کی پاور زیرو منس y کے اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ y کی ویلی یہاں پہ ہر سٹیپ والی یہاں پہ پورٹ کر دیتے ہیں تو یہ ڈیٹا y is equal to یہ ہو جائے گا c x پلس ڈیٹا x کی پاور زیرو منس c x کی پاور زیرو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر ہم لوگ اس کو ایسے لکھ لیں یہ c something کی پاور زیرو کس کے برابر ہوتا ہے one کے منس c اگر سمتھن کی پاور زیرو کس کے برابر one کے تو ڈیٹا y ہمارے پاس آجائے گا c منس c تو یہ ہم نے کیا کہا تھا اس کو سمپلیفائی کر دیا کریں تو یہ پلس کا منس دیلٹا y ہمارے پاس آگیا یہاں پہ زیرو جب اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں تو ثالث سٹیپ میں میں نے کیا کہا تھا کہ آپ لوگ اس کو سمپلیفائی کرنے کے بعد دیلٹا x ڈیوائیڈ کرنے بہت سائیڈ اور لیمیٹ 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 بہت سائیڈ نیوائیڈ کرنیا تو یہ تو لیمیٹ 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 کس کے برابر ہوتا ہے ڈی لی او ہمارے پاس کیا تھا کونسٹن تھا کیا تھا constant مدرب c کے برابر تھا تو ہم نے لکھا یہاں پہ d over dx y اس کے برابر c کے اور یہ constant derivative is equal zero کا equal تو یہ proved ہو گیا derivative of constant is equal to zero اور یہاں پہ لکھ سکتے ہیں hands proved اب ہم کرتے ہیں اس کا second part second part میں اب ہم اپنے question کی جانتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اگر اس کو correct by definition یا first principle یا a b initial method تو کیسے کریں گے ان کو میں نے کیا کہا ہے اگر سکیہ یا کیوب آ جائے function میں تو ہم لوگ اس کا جب ریک جس طرح فارمولے ہوتے تھے a plus b کا سکیہ یا a minus b کا سکیہ وہ فارمولے open کر دیں گے اگر اس سے power مطلب 3 سے power زیادہ آ جاتی ہے 4 5 6 7 8 9 10 یا کوئی بھی آ سکتی ہے 100 بھی آ سکتی ہے تو آپ لوگ کیا کیا کریں اس پہ binomial series apply it آ دیا گئے یا اگر rational فارم میں power آ جاتی ہے 1 over 2 3 over 2 5 over 2 positive positive یا negative تو آپ لوگ کیا کیا کریں اس پہ binomial series apply it آ دیا گئے اب وہ کہا ہے یہ دوسرا پیسن ہے ہمارے پاس کہ question اس طریقے سے اس کی example دی گئی ہے solve by y definition of derivative if f of x is equal to dیا ہوا ہے یہاں پہ x کا سکر ہے یہاں پہ x کا سکر ایک فنکشن دیا ہوا ہے اس کو ہم لوگوں نے صورت کرنا ہے دیفینیشن آف ڈیریوٹن سے تو سب سے پہلے آپ لوگ لیٹ کر لیا کریں اس کو y is equal to کیا ہے x کا سکر مطلب x کا سکر ایک فنکشن کنا ہوں دینا ہے اب کیا کرنا ہے جہاں پہ y ہے پلس ڈیٹا y ایڈ کریں جہاں پہ x ہے پلس ڈیٹا x ایڈ کریں اور اس کا یہاں پہ سکر ہے تو یہ پلس y دوسری سیٹ پہ کیا ہو جائے گا منس کا y x پلس ڈیٹا x کا سکر منس y تو یہ ہو جائے گا ڈیٹا y is equal to x پلس ڈیٹا x کا سکر منس y کہ اس کے برابر ہے x کا سکر یہاں تک لکھنے کے بعد میں نے کیا کہا تھا کہ اس کی رائٹ ہینڈ سائیڈ کو آپ لوگ سمپلیفائن کریں جہاں تک جتنا بھی ہو سکتا ہے سمپلیفائن کریں تو یہاں پہ a پلس b کا سکر والا فارول ہے تو ہم لوگ وہی فارول اوپن کر دیں گے a کا سکر پلس b کا سکر پلس 2 a b منس x کا سکر اب یہ پلس کا یہ منس کا کینسل اٹھ ہو جائیں گے مطلب یہ اریجنل فنکشن ہوتا ہے وہ ہم سے کینسل اٹھ ہو جاتا ہے اس کے بعد باقیات جو ترم بچتی ہیں ان میں سے ڈیٹا x کا منا جاتا ہے تو ڈیٹا y is equal to یہ ہمارے پاس بچ گیا ڈیٹا x کا سکر پلس 2 x ڈیٹا x یہ بچ گیا اب ہم لوگ انہی کیا کرنا ہے کہ اس میں سے ڈیٹا x کامل لینے تو یہ ہوجائے گا ڈیٹا x پلس 2 x اب یہاں تک کامل لینے کے بعد آپ لوگ انہی کیا کرنا ہے third step میں ڈیٹا x ڈیوائڈ کار لینے ouaismostу سائیٹ اور limit لینے ڈیٹا x approaches to 0 تو یہ ہو جائے گا limit ڈیٹا x approaches to 0 ڈیٹا x ڈیوائڈ کار لینے больuations سائیٹ اور limit لینے ڈیٹا x approaches to 0 تو یہ ہو جائے گا ڈیوائی آور 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 ڈیوائی آ آجائے گا result 2x d over dx تو y کس کے برابر تھا یہاں پہ x کا square x square کا derivative کتنا آگیا ہے یہاں پہ 2x تو یہ finally اس کا یہاں پہ آجائے گا result آجائے گا